ہم نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی تیار کی ہے چکن اور مطر والے سپائسی قسم کے چاول کس طرح تیار کی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے کمنٹ کر کے بتاتے رہا کریں ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے تو چلی آئیے ہم چکن اور مطر والے پائسی قسم کے چاول تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے آج بھی ایک بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ہمیشہ کی طرح ریسپی تو ساری مزیدار ہوتی ہیں بس کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے اور کسی کو کچھ تو آج میں چکن اور مطر والے کچھ سپائسی قسم کے چاول بنا رہی ہوں تو اس کو ہم پلاو تو نہیں کہہ سکتے اور بریانی بھی نہیں کہہ سکتے دونوں کا مکسچر ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے انداز میں ہے یہ لیکن آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے آپ یہ پھر دوبارہ بھی بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے دھو لیا ہے اور تقریباً تین پاؤ چاول ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں ساسات انگریڈینس بتاتی رہوں گی آپ کو اور یہاں پر جو ہے میں نے تقریباً آدھا کپ گھی لے لیا ہے فرم میں نے آن کر دیا ہے گھی جو ہے وہ اس وجہ سے ہی میلٹ ہو گیا ہے اور آدھا کپ میں نے گھی لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میرے پاس دو در درمیانے سائز کی پیاز ہیں جو میں نے باریک کاٹ لی ہیں یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو ہم کریں گے فرائے ساسات میں انگریڈینس آپ کو بتاتی رہوں گی لیکن روکسٹ یہ ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹائم چاہیے میرا واش ٹائم بہت کم ہے واش ٹائم پورا ہوگا تو میں منٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکوں گی تو پلیز پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے میرے چینل پر جائیں میری دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھیں انشاءاللہ دوسری ریسپیز بھی آپ کو بہت اچھی لگیں گی اور اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں لیکن ان سے بھی یہ رویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے لائک ضرور کیا کیجئے آپ کے لائک کرنے سے ایک دفعہ ایک بٹن دبانے سے جسٹ ایک کلک کرنا ہے آپ نے لائک کو اور میری خوصلہ اوزائی ہوگی آپ کے لائک کرنے سے ہی جو ہے میں اس مقام تک پہنچوں گی جہاں پر میں جانا چاہتی ہوں تو پلیز پلیز آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے پورا ووچ کیا کیجئے اور چلیے ریسپی تو بن رہی ہے ہماری تو میں ساتھ ساتھ انگریڈینز بتاتی رہوں گی آپ کو تو پیاز ہم نے کرنا ہے ہلکا سا فرائے پیاز جو ہے وہ دیکھیں ہوگی ہے ہلکی سی براؤن اور اب اس میں میں شامل کروں گی دو کھانے کی چمچ ہیں لیسے ندرک کا پیش یہ دو کھانے کی چمچ ہیں بھرے ہوئے ہیں بلکل تو اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا ہوا اس لئے ایک چمچ جو ہے وہ بھر کے لے لیا ہے جس میں میں بارا ہمیں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو کروں گی سرائے لائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ اس کے اوپر جو میں نے بلپ لگایا ہوا ہے چولے کے اوپر وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے گڑڑ ہو گیا ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہوگا اس کی لائٹ میں تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے انقریب وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دو ملے تھوڑے ہیں میں نے لسن بھی اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اب ہمارے پاس دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر ہیں وہ میں نے کاٹ لیا ہے اس نے شامل کر دیا ہے اب میں اس کو ٹھوڑا سا نرم کر لوں گی دیمیا lici اٹھوں پرちゃوںے پاما ٹھیک ہوا ٹھیک عدد میں فرائی کریں توeauو ٹھیک کچھ ٹھیک اٹھے کو جھوڑے سا پر کریں میں اس چیز کے أمار کو مسائل کروں گے مطر میں ہمیں دانی کے مطر ، یا بھ эڈگا چھل کر یقین از مطر 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 when ducks لائے اور پری جو میں بات کرنے لگی 안녕하세요 فی ثلوت سے دانی پاودر میں نے دو چاہ کی چمچ دھنیا پاودر 我是 ب Study ایک چائے چمچ چمچ ہلدی پاورڈر ہے، آریچی چمچ چمچ لال میرچ ہے، ایک چائے چمچ بھیرہ ہے، ایک چائے چمچ چمچ فلحال میں نے نمک لیا ہے اور ایک کھانے چمچ چمچ میں نے ادھرا میرچ لیا ہے۔ آپ میرچوں کی قوانٹیٹی بڑھا دی سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے، بچوں کی وجہ سے میں اتنا زیادہ سپائسی نہیں کرتی ہوں۔ پانی 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 پھر شروع ہو جاتا ہے تو اس جیسے میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں، ورنہ تو میں خود سپائسی پسند کرتی ہوں۔ تو یہ تمام مسالہ جات میں اس میں شامل کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ مطر بھی گھل جائیں گے، ساتھ ساتھ ٹیماتر بھی گھول جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا مسالہ بھی بھون جائے گا۔ لائٹ کا ایشو ہے، مائن مت کیجئے گا، کچھ پروبلم مجھے بھی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ انکرلیب لائٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک سے دو منٹ اسے بھونتے ہیں اور پانی کا چھنٹا دیتی رہوں گی ساتھ 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 تین منٹ ہو گئے ہیں، اس کو بھونتے ہوئے، اب میں اس میں چکن شامل کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً میں پانچ منٹ مزید بھونوں گی، چکن ڈالنے کے بعد، آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی شامل کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیکن چکن اور مٹر والے چاوز ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا اولٹ پلٹ چیزیں ڈال رہی ہیں، تو میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میرا اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں، اور جب آپ اس کو بنایں گے، تو انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی بنایں گے، آپ کو بہت اچھے لگیں گے، تقریباً پانچ سے چھے مینٹ میں نے چکن کو بھون لیا ہے، تھوڑا سا پانی لگا کر اور بھون گیا ہے، اچھی طرح سے مسالہ ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں چکن بھی بھون گیا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھا بن گیا ہے، تو اب ایسا کرتی ہوں کہ میں اس میں تقریباً ساڑھے تین گلاس پانی شامل کروں گی، اور یہ آپ کے چاولوں پر منصر ہے کہ آپ کون سے والے چاول لے رہے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کے چاول کتنا پانی لیتے ہیں، تو میں یہاں پر تقریباً ساڑھے تین گلاس پانی شامل کروں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تقریباً ساڑھے تین گلاس پانی شامل کروں گی، اور یہاں پر اب میں چار چائے کے چمچ جو ہے، نمک شامل کروں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو، 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 دن، اور چار چار چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک، آدھا چائے کے چمچ میں یہاں پر گرم سالہ شامل کروں گی، اس ٹائم گرم سالے کو شامل کرنا جو ہے، وہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو کا باعث ہوتا ہے، تو میں نے آدھی چائے کے چمچ یہاں پر گرم سالہ بھی شامل کر دیا، میکس کر دوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں شامل کروں گی سرکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس کو اچھی طرح میکس کروں گی اب اس کو بوائل آئے گا پانی میں تو میں اس میں چاول شامل کروں گی اور چاول جو ہیں وہ دیکھیں میں نے دھو کر جو بھگو دیئے تھے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ میں نے سر دھک کر ہلکی آنچ پر پکا لیا تاکہ اس کو مٹر اور چکن جو ہے وہ زرہ گل جائیں اور اب میں اس میں چاول شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحیم تو اس میں چاول شامل کر دیئے ہیں میں نے میکس کر دیا ہے اچھا طریقے سے چمچ چلا کر اور اب میں اس کو دھک کر پکاؤں گی تقریباً پانچ مینٹ اور فلیم کو جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھوں گی اس کو دھک کر پکایا ہے ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور اب چاول آگے ہیں دم پر تو ہم اس کو دس منٹ کا لگاتے ہیں دم دم لگائے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم دم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحیم الحمدللہ جی بہت اچھے ہمارے مٹر اور چکن والے چاول جو ہیں وہ دیکھیں تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو آپ کو آج کی ریسپیٹ کیسے لگی جلدی سے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ